ترکوں اور عربوں کے تعلقات پہلی صدی حجری میں خلیفہ ولی دول کے اہدے خلافت سے شروع ہو گئے تھے جب کتیبہ بن مسلم نے بخارہ، سمرکند، خوارزم، فرغانہ، تاشگن اور کاشگر کے ترکی علاقے فتح کر کے وہاں اسلامی حکومت قائم کی تھی لیکن ان فتحات کا اثر ترکوں کے قبول اسلام پر بہت ہی کم پڑا اور وہ با دستور بدھ پرستی پر قائم رہے البتہ سمرکند میں کتیبہ بن مسلم کی بدھ شکنی نے بدھ پرستی کا حاتمہ بھی کر دیا تھا جب کتیبہ بن مسلم وہاں پہنچے تو انہیں بہت سارے بدھ خانے نظر آئے جن کی نسبت عام طور پر یہ یقین کیا جادہ تھا کہ ان کے ساتھ بیعتبی کرنے والا فوراں ہی علاق ہو جائے گا جب کتیبہ بن مسلم نے ان بدھ خانوں میں آگ لگا دی تو ان پر کوئی بھی آنچ نہ آئی تو یہ دیکھر بہت سارے بدھ پرستوں نے اسلام قبول کر لیا اس کے بعد خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے مختصر سے دور خلافت میں تبلیغ اسلام کی خاص طور پر کوشش کی انہوں نے معورا انہار کے ترک سرداروں کو بھی اسلام کی دعوت دی اور ان میں سے بعض نے اسلام قبول بھی کر لیا اس کے بعد عبدالع بن معمر عشقری کو دعوت اسلام کے لیے معورا انہار کی طرف بیجا گیا اور وہاں کے بعض قبیل مسلمان ہو گئے اس کے بعد خلیفہ حشام کے دور خلافت میں ابو سعیدہ کی تبلیغ سے معورا انہار کے لوکسرت سے اسلام میں داخل ہوئے سمرکند بخارہ اور اس کی آسپاس کی علاقوں سے جزیہ اور خراج کی رکم بیت المال میں باغداد آیا کر دی دی خراج کے سلسلے میں ترکستان سے لونڈیا اور غلام بھی بیجے جاتے تھے جو رفتہ رفتہ اسلام قبول کرنے لگے اس کے بعد عباسی دور خلافت میں سب سے پہلے خلیفہ منصور نے ترکوں کو فوج میں بردی کرنا شروع کیا لیکن اس کے دور حکومت میں ان کی جماعت بہت ہی کم تھی اور فوج اور حکومت میں صرف عربوں اور ایرانیوں کا اقتدار تھا خلیفہ غارون رشید کے زمانے خلافت میں عربوں اور ایرانیوں کے درمیان جو حریفان کشمکش پیدا ہوئی اس نے خلیفہ امین کے زوال کے ساتھ ساتھ عربوں کی قوت کا بھی خاتمہ کر دیا خلیفہ امین کے بعد خلیفہ معمون کے دور میں جس کی ماں ایرانی تھی اس کے دور حکومت میں ایرانیوں کا زور بہت زیادہ بڑھ گیا تھا خلیفہ معمون کے بعد جب معتصم خلیفہ بنا تو اس نے ایرانیوں کے اقتدار سے خائف ہو کر ترکوں سے مدد حاصل کرنا چاہی خلیفہ معتصم کی ماں ایک ترک خاتون تھی اس لئے اس کو ترکوں کی جانب میلان زیادہ تھا چنانچہ اس نے ہزاروں ترک غلام خرید کر انہیں اسلامی تعلیم اور فوجی تربیت دی اور اب فوج میں ترکوں کی تعداد اور قوت تیزی کے ساتھ بڑھنے لگی مشہور معاریخ گبن لکھتا ہے کہ خلیفہ معتصم نے جو اس خطرناک مثال کا سب سے پہلا بانی ہے پچاس ہزار سے زیادہ ترکوں کو دارالحکومت میں لاکر آباد کیا خلیفہ معتصم نے ان کے لئے طلاق کا ریشمی لباس تجویز کیا اور زرین طبقے وردی میں شامل کیے جس کی وجہ سے ترکی دستے دوسری فوج سے زیادہ ممتاز معلوم ہوتے تھے ہر سال ہزاروں ترک غلام پیتخت لائے جاتے اور ان میں سے کچھ ہائی موافیز دستے میں شامل کر دیے جاتے اور باقی فوج میں بڑھتی کر دیے جاتے جو اپنی قابلت میں زیادہ ممتاز ہوتے وہ فوج کے سیپے سالار بھی مقرر کر دیے جاتے جیسے جیسے ترکوں کی قوت فوج میں بڑھتی گئی عربی دستے کام ہوتے چلے گئے ترکوں کو چونکہ غلیفہ کی خاص طور پر سرپرستی حاصل تھی جس کی وجہ سے وہ کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے اور بغداد کی سڑکوں پر بیتہاشا گوڑے دوڑایا کرتے تھے جس کی وجہ سے اکثر عورتے اور بچے ٹکرا کر زخمی ہو جاتے تھے اور بعض اوقات ان میں سے کچھ مر بھی جایا کرتے تھے اس لئے بغداد کے باشیندے ان کے مظالم سے بہت جلد آجیز آ گئے جب خلیفہ مدسیم کے بعض ترکوں کی شکایات کسرت سے آنے لگی تو اس نے فیصلہ کیے کہ ترکوں کے لئے بغداد سے باہر ایک فوجی چاؤنی بنائی جائے اس غرض کے لئے خلیفہ نے سامرہ کا مقام پسند گیا جو بغداد سے تقریباً ساٹھ میل کے فاصلے پر واقع تھا یہ مقام خلیفہ کو اس قدر پسند آیا کہ اس نے اس کا نام بدل کر سرمن رائے رکھ دیا اور عباسی خلافت کا دارالحکومت بغداد سے سامرہ میں منتقل کر دیا خلیفہ مدسیم کی ترک نوازی کی وجہ سے رفتہ رفتہ ترکی شہزادے اور عمرہ بھی ترکستان سے آ کر سامرہ میں آباد ہونے لگے جن میں بعض بود پرست اور بعض آتش پرست تھے اور وہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے دارالحکومت میں رہنے کے بعد جائر مسلم ترکوں میں بھی اسلام پہننے لگا اور اس تعلق سے معورہ انہار کے ترکوں میں جو اپنے وطن میں مقیم تھے اسلام کی اشاعت ہونے لگی ترک سرداروں کے اسلام قبول کر لینے سے ان کے جرگے اور قبیلے بھی اسلام میں داخل ہونے لگے چوتی صدی ہجری بمطابق دسویں صدی عیسی میں ترک بوتھاتر بکسرت اسلام قبول کرنے لگے انیس سو بیس عیسی میں دو لاکھ ترک گرانوں نے اسلام قبول کیا علامہ ابن اسیر کا بیان کے مطابق معورہ انہار کی ایک ترکی قوم کے دس ہزار گرانے جو کاشیر کے نوام میں رہتے تھے اور اسلامی لاکھوں پر دعوے مارا کرتے تھے انہوں نے ایک ہزار تیرتالیس اسوی میں اسلام قبول کیا خلیفہ موتسیم کی وفات کے بعد ترکوں کا زور فوج اور حکومت میں بڑھتا چلا گیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ بغداد کا تحت ترکوں کے ہاتھ آ گیا اور دوسری طرف خلیفہ کی زندگی بھی ان کے رحم و کرم بڑھتی ترکوں نے متعدد خلافہ کو زلیل کر کے تخت سے اتار دیا اور بعض کو قتل بھی کر دیا جس کے نتیجے یہ ہوا کہ خلافت عباسیہ کا زوال سلطنت کے ہر اسے میں نمائے ہونے لگا مختلف سوبوں کے گورنروں نے پایادخت سے علیدہ ہو کر اپنی اپنی خودمختار حکومتیں قائم کر لی مثلا ایرانی گورنروں نے خراسان میں تحریہ سلطنت قائم کر لی اس کے ساتھ فارس میں سفاریا مورا انہر میں سمانیا ازرباجان میں ساجیا اور جرجان میں زیاریے کی جداغانہ حکومتیں قائم ہو گئی اس طرح ترکوں نے مصر میں تلونیا ترکستان میں الکیا اس کے بعد مصر میں اکشندیا اور اوانستان اور ہندوستان میں دولت غزنوی کی بنیاد ڈالی یہ تمام حکومتیں تیسری صدی کے وسط سے چودی صدی ہجری کے وسطہ قائم ہو گئی تھی پانچویں صدی ہجری بمطابق گیاریویں صدی اسوی میں ترکوں کے ایک گروہ نے خراسان میں دولت سلجوکیہ کی بنیاد ڈالی اور اسی دولت سلجوکیہ میں عباسی خلافت بھی زم ہو کر رہ گئی سلجوکیوں کے زوال کے بعد جب عثمانی ترکوں نے اروج پایا تو خلافت بھی عباسیوں سے عثمانی ترکوں کے پاس چلی گئی یعنی ہمیشہ کے لیے خلافت عربوں سے ترکوں میں منتقل ہو گئی موسیقی